نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری صلوات پڑھ دیجئے بلا نواز اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد اللہ الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی لا يبلغ مدحته القاعلون ولا يحسین عماہ العادون ولا یعدي حقه المجتحدون اللہ ذی لا يدرکه بعد الہمم ولا يناله غوس الفتن اللہ ذی لیسا لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته وَنَشْرَ الْرِيَاحَ بِرَحْمَتِهِ وَوَتَّدَ بِسْحُورِ مَيَادَانَ اَرْضِهِ اَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَةُ الْجَبَّارِ سُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى السَّيِّدِ الْمَقِّيِّ الْمَدْنِي الْحَاشْمِي الْقَرْشِ الْأَبْتَهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا شَفِيعِ ذْنُوبِنَا وَطَبِيبِ قُلُوبِنَا عَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّد اللہ حَسَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلِ مُحَمَّد وَالَى أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ العظم امام الزمان ناحازا روحی وارواح العالمین لطراب مقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وَاللَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَئِن مِنْ يَوْمِ اِدْعَوَتِهِمْ الٰي يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقد قَالَ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفِي فُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُ الْحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَنزَلَّاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ محترم سامعین جیسا کہ پرسوں گفتگو کا آغاز کیا تھا موضوع میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا کہ مقامات اہل بیت علیہ السلام ہوگا اور جیسا کہ پہلے دین امام حسن علیہ السلام کے متعلق گفتگو ارز کیا آپ کی خدمت میں اور اس کے بعد جو ہے وہ کل جو ہے صلح امام حسن علیہ السلام کا ایک تاریخی جائزہ پیش کیا البتہ کل کی گفتگو تھوڑی سی خوشک تھی لیکن مجبوری یہ ہے کہ تاریخ کی گفتگو جو ہے کرنا بھی مشکل ہے اور سننا بھی مشکل ہے اللہم صلی اللہ یہ تھوڑا سا مائک کو آگے کر دیں تو آج کی جو گفتگو ہے حسب وعدہ جو کہ کل تھی لیکن بعض دوستوں کے اسرار کی وجہ سے صلح کو جو ہے وہ نے مفصلہ نارز کیا آج کی جو گفتگو ہے وہ اہمیت لیلت القدر کی ہے البتہ آپ یہاں پہ ممکن ہے سوچیں کہ مقامات اہل البتہ کہاں اور اہمیت لیلت القدر کہاں یہ موضوع کوئی ملتا نہیں ہے لفظوں کے اعتبار سے یہ ملتا نہیں ہے لیکن روحی اعتبار سے لیلت القدر حقیقت اہل بتہ ہے انشاءاللہ میں اثناء گفتگو میں اور کل اور پرسو کی اور اس کے بعد جو گفتگو اس میں عرض کروں گا کیسے تو لیلت القدر جو ہے خود ذکر اہل بتہ ہے خود منزلت اہل بیت ہے کوئی عام چیز نہیں ہے لیلت القدر انشاءاللہ چند روایات جو آئیمہ علیہ السلام سے مروی ہیں مستند السند ہیں پہلے میں کتابیں بھی ارز کر دیتا ہوں جو میں روایات ارز کروں گا کیونکہ رکھ کے اگر روایت میں کتاب ارز کروں تو ذہن میرا بھی ادھر ادھر ہو جائے آپ کا بھی بحار الانوار کی جلد نمبر سولہ جلد نمبر اٹھتیس اور سنتیس سے میں یہ روایات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اسی طرح یہ روایات اصول کافی میں بھی شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے بیان کی ہیں نکل کی ہیں یہ آپ اس میں مراجعہ فرما سکتے ہیں باب وغیرہ یہ ہے باب القدر یعنی لیلت القدر کے متعلق اور نزول قرآن کے متعلق جو ابواب ہیں اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ کالور پرسور ترسوں کی جو گفتگو ہے اس میں بھی جو روایات آئیں گی تقریباً انہی جلدوں سے آئیں گی باقی جو الگ کتاب آئی وہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں ارز کر دوں گا اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب پڑھ دیتے ہیں اس کے بعد چلے جاتے ہیں تو دوستان کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ روایت کہاں سے پڑھی ہے اس کا مصدر بیان نہیں کیا تو اس لیے جو ہے یہ ضروری ہے کہ پہلے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا اب دیکھئے کہ لیلت القدر جو ہے بلان دواز میں درود بھیجئے اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد لیلت القدر جو ہے وہ ایک عظیم رات ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ نورمل جیسے کہ دوسری راتیں ہیں تو اسی سوال کو امام باقر علیہ السلام سے کسی نے کیا اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد کیونکہ جتنا ہو سکے ہم اپنے کلام میں آئیمہ علیہ السلام کے کلام سے استفادہ کریں تاکہ جلہ القلوب ہو زندہ ہو جیں محی القلوب ہے یعنی جلوں کو زندہ کرنے والا یہ کلام ہے اپنی طرف سے باتیں عرض کروں گا ممکن ہے میری تحلیل ناکس ہو کس طرح ہو لیکن امام علیہ السلام نے جو فرمایا وہ امام القلام ہے یعنی ہر کلام کا جو ہے امام ہے اس لیے میں روایت لارہا ہوں کہ امام باقر علیہ السلام جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ لیلت القدر کی معرفت رکھنا اور نہ رکھنا دونوں میں فرق کیا ہے امام بیان فرما رہا ہے کہ جس شخص کے پاس لیلت القدر کی تفسیر ہو اس کی معرفت ہو چاہے اس کی جتنی بھی نالج ہے اس کے مقدار کے مطابق یہ نہیں کہ مثلا پوری ہو پوری تو کسی کو ہو نہیں سکتی معصوم کے علاوہ امام فرماتے ہیں جتنی بھی اس کے پاس اس کی تفسیر ہو اس کا اور جس کے پاس اس کے متعلق کوئی معلومات نہیں اس کا اگر مقاہسہ کیا جائے مقابلہ کیا جائے تو ایسے ہے جیسے انسان اور حیوان ہے جیسے انسان ہے اور حیوان ہے یعنی اگر اس کی اہمیت نہ ہوتی امام اتنا بڑا جملہ استعمال نہ کرتے انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے انسان انسان اشرف المخلوقات ہے انسان خلیفت اللہ ہے کبھی کبھی اور انسان جو ہے تمام مخلوقات پہ جو ہے محیط ہے اس کا اہات ہے اس پہ ولو وہ جسمن قوی ہوں مضبوط ہوں وہ مخلوقات جیسے جن ہیں یا اور جانور ہیں وہ مضبوط ہیں لیکن جو ہے انسان سے مضبوط بالکل نہیں ہے انسان کے پاس عقل ہے شعور ہے وہ شعور اور عقل جو ہے وہ اس کو نجات دیتا ہے اور بلندی مرتبہ دیتا ہے اور جب اس کے پاس یہ مرتبہ پہنچتا ہے تو امام بتا رہا ہے یہاں پہ اگر انسان کو دیکھو ظاہرم تو انسان ہوگا لیکن اگر اس کے پاس لیلت القدر کی تفسیر ہوئی تو وہ انسان ہوگا اگر نہ ہوئی تو سمجھنا وہ حیوان ہوگا بلند آواز میں درود بیجئے انسان اور حیوان میں امام فرق بیان کر رہے ہیں کہ انسان اور حیوان اور لیلت القدر کی اہمیت بیان کی امام نے آگے چلتے ہیں کہ امام علیہ السلام سے سوال ہوا کہ یا امام یہ جو کہا گیا قرآن میں بھی متعدد بار اور روایات میں تو بہت زیادہ ہے کہ یہ جو ہزار مہینے سے افضل آمال ہیں اس میں یعنی اس میں ایک عمل جو ہے وہ افضل ہے ہزار مہینے سے اس سے کیا مراد ہے اس سے کیا مطلب ہے اس سے کیا معنی ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہزار مہینے سے افضل ہونے کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں ایک عمل انجام دے گا تو اسی طرح ہوگا جس طرح اس نے ہزار مہینے کے عامال ایک وقت میں انجام دیئے ہزار مہینے کے عامال ایک وقت میں انجام دیئے اس کو تھوڑا سا میں واضح کرتا ہوں کیسے آپ دیکھیں امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس شب نماز پڑے اگر کوئی شخص اس شب زکاة دے خمس دے اس شب کوئی بھی فریضہ کوئی بھی کار خیر انجام دے کسی مومن کی مدد کرے اس کا مسئلہ حل کرے جو بھی کرے تو اس کو سواب جو ملے گا وہ اتنا ملے گا کہ جیسا کہ اس نے تیس ہزار تیس ہزار بنتا ہے نا اگر آپ ضرب دیں اس کو ایک کو کس سے ہزار سے تیس کو ہزار سے کیونکہ ایک مہینے میں تیس دن ہوتے ہیں اور تیس کو اگر ہزار سے ضرب دیں گے کتنے ہوں گے تیس ہزار سواب اسے ملیں گے یعنی تیس ہزار مرتبہ اس نے نماز پڑی تیس ہزار مرتبہ اس نے زکاة دی تیس ہزار مرتبہ اس نے جو بھی عمل خیرہ انجام دیا مثلا آپ دیکھیں کہ ایک ہے ثواب دنوی یعنی دنیا کا ثواب اور ایک ہے ثواب اخروی اور یہاں امام پھر خود فرماتے ہیں کہ یہاں میری مراد اور خداوند عالم کی مراد جو ہے وہ ثواب دنوی نہیں ہے بلکہ ثواب اخروی ہے یعنی آخرت میں جو ثواب ملے گا فرق کیا دونوں میں فرق یہ ہے کہ دنیا کا ثواب جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد منقطع ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے لیکن آخرت کا جو ثواب ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا وہ دائمی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے سلوات پڑھتی کی بلند آباز میں اب آپ دیکھئے کہ اس رات کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر ایک سورہ یعنی قلف واللہ ایک سورہ ہے نا چھوٹا سورہ توحید ہم اگر تین مرتبہ پڑھیں تو ایک قرآن کا ثواب ہے جیسا کہ روایت میں ہے اگر کسی شخص نے تین مرتبہ فقط سورہ کل ہو اللہ پڑھا تو تیس ہزار مرتبہ اس نے قرآن ختم کیا واقعاً یہ ہمارے لئے امام نے یہاں مثال بھی دیتا چلو کہ اگر کاروبار میں ہم دیکھیں ہمیں نظر آ رہا ہو کہ ہم اگر اتنا سا لگائیں گے اور اس کا تیس ہزار ہمیں ریٹن ملے گا تیس ہزار ریٹن ملے گا تو ہم چھوڑیں گے اسے کوئی آقل کاروبار جو ہے کاروبار کرنے والا کبھی اس کاروبار کو نہیں چھوڑے گا کہ جو ایک پیسہ لگائے اور اس کو تیس ہزار کی ریٹننگ ہو کبھی بھی نہیں وہ چھوڑے گا لہٰذا امام بھی فرمارے کہ اگر ایک رکعت نماز پڑھو گے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے ایسے ہی ہے جیسے تم نے تیس ہزار مرتبہ بسم اللہ پڑھی اور بقاعدہ علماء فرماتے ہیں کہ سب سے افضل جو عمل ہے اس میں اس رات میں وہ ہے توبہ کرنا اپنے گناہوں کی توبہ کرنا اور توبہ انشاءاللہ کل اور پرسوں بھی ارز کروں گا توبہ سے مراد فقط یہ نہیں ہے کہ انسان خوشک ہو جائے ممکن ہے بعض لوگ توبہ کا نام سن کے کہتے ہیں مولوی صاحب نے لگتا ہے کہ خوشک موضوع شروع کر دی نہیں توبہ استعانت اہل بیت سے یعنی اہل بیت سے مدد مانگو اور توبہ انشاءاللہ میں ارز کروں گا اکیس کی گفتگو میں کہ توبہ محبت اہل بیت ہے خود توبہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ فقط روتے رہنا نہیں وہ اپنی جگہ پہ انسان کا تب رونا آئے گا اسے صحیح رونا کہ جب اس کے اندر ولایت اہل بیت علیہ السلام ہوگی یہ نہیں ہے کہ مثلا وہ تو روایات میں بھی ہے کچھ لوگ پیاز رکھ کے بھی ساری زندگی روتے رہے اپنے گناہ کو وہ رونا اور ہے لیکن جو رونا ہے وہ محبت اہل بیت اس میں رونا جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ اصلی توبہ ہے اور امام فرماتے ہیں کہ سب سے افضل عمل جو ہے اس شب میں وہ توبہ کرنا ہے امام سے روایت ہے اِذَا تَابَ الْعَبْدُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَىٰ کہ اگر کوئی عبد اس رات توبہ کرے توبت النصرحہ کہ یعنی جو ایسی توبہ جس کی بازگشت نہ وہ کرے جان بوجھ کے اسے توڑے نہیں اس توبہ کو اگر وہ توبہ کرے تو اس وقت کیا امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کے سارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا پہلا کام پردہ ڈال دے گا دوسرا کام کیا کرے گا کہ یُنسِ الْمَلَكُ الْمُقَرَّبَيْنِ کہ دونوں جو ملک لکھتے ہیں جو ان کو یہ بھلا دے گا ان کو کیا کرے گا بھلا دے گا مثلا ایک زید نے خدا نہ کر ایک گناہ کیا اور خدا فرما رہا ہے پہلے تو خدا اس پر پردہ ڈالے گا ایک کام دوسرا کام یہ جو مُقَرَّب مَلَكُ الْمُقَرَّبَيْنِ لکھ رہے ہیں ان سے بھی جو ہے وہ یہ بھی بھول جائیں گے ان کو بھی وہ گناہ یاد نہیں رہے گا یہاں آپ کہیں گے ملک کیسے بھول سکتا ہے نہیں امرِ الٰہی سے وہ معمور ہے لکھنے میں اور امرِ الٰہی سے بھی سے ہی وہ بھولیں گے اسے کیونکہ امرِ الٰہی تھا نا کہ یہ لکھیں اور جب خدا نہیں چاہتا ہے تو ان کو بھول جائیں گا تو لہٰذا وہ بھی بھول جائیں گے کیوں امام فرماتے ہیں حَتَّى لَا يَخْجَلُو مِنَ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ یہ بندہ پہلا جو کہنا میں پردہ ڈال دیتا ہوں خدا پردہ ڈالتا ہے اس کی علت بیان کر رہے ہیں امام کہ اس لئے پردہ خدا ڈالتا ہے کہ يومِ قیامت جو ہے وہ لوگ خلایق جو ہیں یہ جو ہے لوگوں کے سامنے آئے گا لوگوں کے سامنے اس کے گناہ آ جائیں گے پردہ اس لئے ڈالا کہ لوگ اس کے گناہ دیکھیں گے اور یہ شرم سار ہو جائے گا اس لئے پردہ ڈالا کہ یہ شرم سار نہ ہو پھر دوسرا جملہ امام نے جو فرمایا کہ اللہ ان کو کیوں بھولا دیتا ہے جو فرشتے لکھتی ہیں ان کو اس لئے بھولاتا ہے کہ تاکہ فرشتوں سے بھی یہ شرم سار نہ ہو یعنی واقعا لطفِ الہی ہے واقعا یہ لطفِ الہی ہے کہ مثلا خدا پہلے پردہ ڈالتا ہے تاکہ عام لوگوں میں یہ بدنام نہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر فرشتوں سے بھی کہتا ہے بھول جاؤ اسے محب کر دیتا ہے ان کے لکھے ہوئے سے کیوں تاکہ ان فرشتوں جو سب سے قریب ہیں ان سے بھی انسان جو ہے وہ شرم نہ سار شرم سار نہ ہو اس رات جو توبہ کرے پھر امام آگے اس روایت کو بیان فرماتے ہیں رکھتے نہیں امام فرماتے ہیں وَيُوحَا الَا جَوَارِهِ کہ پھر اللہ ان کے جو انسان گناہگار ہے جو توبہ کر رہا ہے گناہ کی وہی کرتا ہے اس کے عزا و جوارہ کی طرف اس کے جسم کے عزا اور جیسا کہ قرآن میں ہے نا کہ ملکِ مقربین بھی لکھتے ہیں انسان کا عمال نامہ اس کے بعد قیامت والے دن جو ہے عزا و جوارہ جو ہیں یہ بھی گواہی دیں گے کہ یہ 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 کرتا رہا ہے یہ یہ عمال ہے اس کے اور امام فرماتے ہیں یوحَا الَا جَوَارِ کہ اس کو کیا کرو کہ مٹا دو تم ان یک تنونی کہ اس کو کتمان کر دو چھپا دو تم یعنی جوار کو بھی کہے گا عزاؤں سے بھی کہے گا کہ یہ جو بندے نے گناہ کیے ہیں اور لائلت القدر توبہ کی ہے ایک تو میں پردہ ڈال دوں گا دوسرا مقربین سے بھی میں چھپا دوں گا ان کو بھی بھلا دوں گا اور تیسرا عزاؤں جوار جو کہ شہادت دیں گے گواہی دیں گے قیامت والے دن وہ بھی ان سے بھی خدا کہتا ہے کہ ان کو تم بھول جاؤ اور ان کو ختم کر دو یعنی اس قدر لطفِ الٰہی ہے پھر آگے امام اور دیکھیں امام کے کلام میں کتنی وہ لذت اور کتنے معارف امام یہاں رکتے ہیں نہیں امام پھر فرماتا ہے وَيُوحَا إِلَّا بِنَا الْأَرْضِ کہ اللہ تعالیٰ پھر زمین کو وحی کرتا ہے یہاں آپ کہیں گے کہ زمین کو بھی وحی ہوتی ہے وحی کی پانچ قسمیں ہیں قرآن میں نحل کو شہد کی مکھی کو بھی وحی ہے اور بھی شیطان کو بھی البتہ وحی ہوتی ہے وہ بھی ذکرم میں ناموضو نہیں ہے وہ کبھی موقع ملا تو پھر تب دیکھیں کہ یوحَا إِلَّا بِنَا الْأَرْضِ کہ زمین کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے اللہ وحی کرتا ہے کیا وحی کرتا ہے کہ چھپا دو تم کیا چھپا دو کہ مَا يَعْمَلُوا عَلَيْك کہ جو کچھ اس نے تیرے اوپر انجام دیا ہے کیونکہ قرآن میں ہے نا یہ فرشتے بھی گواہی دیں گے عزا و جوارہ بھی گواہی دیں گے اور اس کے بعد یہ زمین جو ہے گواہی دے گی قیامت والے دن کہ اس نے میرے اوپر یہ یہ عمال انجام دی ہیں اور خدا کہتا ہے میں پردہ بھی ڈالوں گا مقربین سے بھی جو ہے ان کو بھی بلا دوں گا اور عزا و جوارہ سے کہوں گا تم بھی نے جہادت دینا اور اس کے بعد زمین سے بھی میں وحی کر کے کہہ رہا ہوں کہ تم بھی اس کو بھول جاؤ میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے سلوات پڑھ دیئے والان دوال اور واقعا خدا میں توفیق دے کہ ہم اس رات شب قدر توبہ اپنی قبول کروالے اور خدا شاہد ہے کہ امام کا کلام کوئی فقط سنانے والی یا دلاسہ دینے والی باتیں نہیں ہوتی حقیقت ہے حقیقت ہے اور پھر امام خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ وعدہ کی ہے تم سے اور پھر قرآن میں ہے کہ اللہ اپنے وعدے کو جو ہے وہ خلف وعد نہیں کرتا وعدہ کو توڑتا نہیں ہے ہماری طرح نہیں وعدہ کرتا وعدہ کیا اور بھول گئے لہٰذا توبہ کرنا اس شب بہت عظیم عبادت ہے کیونکہ پچھلے گناہ بخش جاتے ہیں یہاں میں تھوڑی سی تفصیل ارز کر دوں تاکہ گفتگو جو ہے بعض دوستوں کے ذہن میں خوشکی سے تری کی طرف آ جائے کہ توبہ جو ہے وہ کیا کرتی ہے روایات میں ہے کہ جب انسان ایک روایت اور کہ جب انسان امام فرماتے ہیں اس رات توبہ کرتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی اس کی مانے اسے جناہ ہو جیسے ابھی ابھی اس کی بلادت ہوئی ہو یعنی وہ معصوم بن جاتا ہے جیسے بچہ ہم کہتے ہیں معصوم دو طرح کے ہیں ایک معصوم من اللہ ہی تعالی ہے ایک معصوم انسان کسب کرتا ہے معصومیت کو اور وہ معصوم بنتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں بچہ معصوم ہیں غناہ غار نہیں ہے پاک ہے بالکل اب آپ دیکھیں کہ جب وہ معصوم بنتا ہے پاک ہوتا ہے تو اس وقت آیا وہ غناہ غار لوگوں کی طرف جائے گا یا معصومین کی طرف جائے گا آپ خود یہاں فیصلہ کریں ایک معصوم جو ہے وہ معصوم کی طرف جائے گا غناہ غار کی طرف نہیں جائے گا وہ لہذا یہاں امام فرمارے ہیں کہ جب توبہ ہو جائے گی تو تم ہماری ولایت میں داخل ہو جاؤ گے تم کیا کرو گے ہماری ولایت میں داخل ہو جاؤ انشاءاللہ کل پرسوں کی گفتگوے میں ولایت کے معنی ارز کروں گا مختصر یہ کہ ولایت کا معنی ہے اشد القرب والتقرب کہ سب سے زیادہ قرابت اور تقرب ہونا سب سے زیادہ قرابت ہونا اور قرابت اس وقت ہوگی جب غناہ غار توبہ کر کے پاک ہوگا اور پاکوں کے پاس چلا جائے گا لہذا توبہ جو ہے کوئی خوشک موضوع نہیں بلکہ یہ ولایت کے قریب کرتا ہے ولایت میں داخل کرتا ہے اور جب ولایت میں داخل ہوتا ہے کوئی تو اس وقت پھر وہ درجات تیہ کرتا ہے اپنے درجات کو بلند کرتا ہے اور اس کے زمین میں حدیث ہے ایک اور ارز کرتا ہے چلوئے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بلند اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد امام فرماتے ہیں کہ اس رات کوئی جب عمل کرتا ہے تو اس وقت یہ نہیں کہ فقط خدا اسے تیس ہزار برابر دے دیتا ہے یہ نہیں ہے پھر امام اسے استدراک کرتے ہیں یعنی آگے بڑھتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ تیس ہزار تو اپنی جگہ لیکن اس کے جو غنہ ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اور اس کی جو پہلے والی نیکیاں ہیں ان کو بدل دیتا ہے ان کا دراجات میں بدل دیتا ہے یعنی دراجات کہاں سے ہیں دراجات ہمیشہ ولایت میں ہیں یعنی قرب کے دراجات جو اس کے اور ہمارے ہیں وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں جیسے حضرت سلمان فارسی کے متعلق ہے السلمان و منہ اہل الویت جب آئے تھے اس وقت تو رسول اللہ نے نہیں تھے فرمایا یہ جب انہوں نے وہ دراجات تے کیے تو اس وقت رسول اللہ نے سند دی کہ منہ اہل الویت کہ یہ ہم اہل الویت سے ہے لہذا اسی طرح جب ہم اس رات آمال انجام دیں گے پچھلی نیکیاں دراجات میں بدلیں گی اور پچھلے غناہ جو ہیں وہ محب بھی ہو جائیں گے اور نیکیوں میں بھی بدلے جائیں گے یہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں تو یہ اتنی جو تفصیل ہے روایات بہت زیادہ ہیں سول کافی میں میں نے مصدر آپ کو بتا دیا وہاں تقریبا ستر کے قریب روایات اس موضوع میں موجود ہیں آپ اس کو مراجع کر سکتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ یہ جو شب ہے اتنی اس کی فضیلت بیان ہوئی قرآن میں ہوئی روایات میں ہوئی اس کی کیا وجہ ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کیا وجہ ہے اس کی ریزن کیا اس کی کہ لائلت القدر کو اتنا زیادہ خداوند عالم نے اوپر رکھ ہے اور اتنا زیادہ فضل بخش ہے کیوں اس کی اتنی اہمیت ہے تو اس میں بقیدہ امام سے ہی جواب ملتا ہے امام ہی اس کا جواب دیتے ہیں میں پہلے تشریح ارز کرتا ہوں تا کیونکہ روایت کو سمجھنے میں آسانی رہے دو سبب ہے اس کے ایک سبب یعنی اس کی اہمیت اتنی اور افضلیت کے دو سبب ہیں بلاند آز میں درود پریشان تو نہیں آپ اگر پریشان ہیں موضوع بدل بھی لے سکتے ہیں نہیں وہ کوئی مجھلی مشکل نہیں کی لفظی معرفت ملائی اپنے آپ کو کہنا وہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے وہ مشکل نہیں کہنا اب آپ دیکھئے کہ کیا وجہ ہے دو سبب ہیں اہمیت کے تبجیر رکھئے ایک سبب یہ ہے کہ قرآن کریم اس میں نازل ہوا انزل فیہ فیہ القرآن حدن لنناس کہ اس میں قرآن دوسری آیات میں سورہ میں اس کو بتایا گیا ہے اب آپ دیکھیں کہ تبجیر کریں کہ آیہ قرآن جو ہے وہ پورا مہینہ نازل ہوتا رہا ہے یعنی کہا نا کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا رمضان پچھلے آئے رمضان کے مطلقے رمضان میں قرآن نازل ہوا آیہ سوال یہ ہے کو ہوا ایک سوال یہاں یہ آیت یہ نہیں بتا رہی بلکہ دوسری آیت جو ہے یہ سورہ دخان کی جو آیت ہے یہ بتا رہی کہ ہم نے اس کو پھر اسی طرح سورہ انہا انزل اللہ کی بھی آیت بھی کہ ہم نے اس کو لیلت القدر میں نازل کیا اور وہ مبارک ہے پتہ چلا وہ آیت بتا رہی ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا یعنی سمپلی لیکن دوسری آیت دیکھیں تفسیر جو ہے تفسیر کا طریقہ یہ وہ آیت نہیں بتا رہی ہے کہ کس رات نازل ہوا لیکن دوسری آیت آ کے اس کے دائرے کو ایک مہینے سے ایک رات ملا رہی ہے کہہ رہی کہ ایک رات ہوا کب لائلت المبارکہ کو ہوا تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کب ہے یہ چار پائیں سوال جو ہے سب کے ذہن میں آتی ہے اس کو کون جو ہے تیہ کرے کہ کب جو ہے یہ لائلت المبارکہ ہے تو اس میں جو ہے امام باقر علیہ السلام سے امام سادق علیہ السلام سے روایت عرض کرتا ہوں اللہ صلی اللہ حمد وآل محمد پوچھتا ہے راوی وہب وہب نام راوی کا پوچھتا ہے سوال کرتا ہے کہ یا امام مجھے بتائیے کہ لائلت القدر کب ہے اور کیا ہے اور کیسے بتا چلے کہ یہ لائلت القدر ہے آیا لائلت القدر جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے نہیں ہے باقی فقط اس کا نام ہم میں موجود ہے تو امام کا جملہ بہت بھاری جمل ہے امام کیا فرماتے ہیں کہ اگر یہ رات اٹھ جائے نہ رہے روی القرآن کہ قرآن اٹھ جائے گا اگر یہ رات ملت اور امت میں نہ رہے تو اس وقت کیا ہوگا قرآن اٹھ جائے گا قرآن کا وجود ہی نہیں رہے گا قرآن بالکل ہمارے درمیان ختم ہو پتہ چلا قرآن اور لائلت القدر کا بہت اشد تعلق ہے بہت مضبوط تعلق ہے کہ اگر لائلت القدر ختم ہوئی تو قرآن بھی ختم ہو جائے گا اور یہ ایک قرآن کے تحریف محرف نہ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ لائلت القدر موجود ہے لہذا قرآن بھی ہم میں اہمیت کا جو کہ خدا نے خود قرآن میں بیان فرمایا کیا کہ ہم نے اس میں قرآن کو نازل کیا ایک سواب یہ ہے اہمیت کیوں ملی اسے اتنی اس لئے اس میں تیسر سواب ملا اس لئے کہ اس میں قرآن نازل ہوا خود خدا نے سے بیان فرما اور امام نے اس کی تشریح دی اب آپ دیکھئے یہ سوال آگے ذہن میں آتا ہے درود پڑھئے بلان دراز میں سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ قرآن جو نازل ہوا وہ تو رسول اللہ پہ ہوا تھا توجہ فرمائی گا یہ بہت نکتہ ذریف نکتہ کہ قرآن کس میں نازل ہوا تھا رسول اللہ ساتھ بولتے جائے نا مجھے بھی سانس چاہیے نا کیونکہ آپ چھپ کر سننگے میرا حصلہ کم ہو جاتا اس سے البتہ میں یہ نہیں کہتا مجھے داد دے نہیں وہ ہوتا یہ کہ ذہن جو ہے اس کو چلانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ساتھ ساتھ بولتے جائیں اللہ سلم اللہ 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 اب آپ دیکھئے کہ قرآن جو ہے پھر میں اسے پیچھے سے لے کرتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ آسان رہے مجھے لگ رہا ہے آپ کو مشکل لگ رہا ہے اب دیکھئے قرآن تیس سال نازل ہوا ہے یعنی رسول اللہ کی تیرہ سالہ مکہ زندگی میں اور اس کے بعد دس سال مدینے کی زندگی میں تئیس سال وقتا فوقتا قرآن نازل ہوتا رہا یہاں خدا فرما رہا ہے کہ ہم نے ایک رات میں نازل کیا یعنی خدا نے فرمایا ہم نے تئیس سال کی راتوں میں ہر سال رات آتی تھی ہر سال ایک شاب شاب قدر اس میں نازل کیا یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ ایک رات میں ہم نے اسے نازل کیا اب یہ کیسے ہم اس دونوں چیزوں کو جم کریں گے مسلمین تو کہتے ہیں قرآن کا نزول تئیس سال ہوتا رہا ہے یا بیس سال باز لکھتے ہیں لیکن خدا فرما رہا ہے کہ ایک رات میں نازل کیا تو ایک رات میں کہا نازل کیا ایک رات میں قلب رسول پہ نازل کیا تھا اللہ حمد صلی اللہ حمد حمد اللہ حمد ایک رات میں رسول اللہ کے پاس پہنچا تھا وہ البتہ اس سے بھی معفوق جملہ ہے کہ اس سے پہلے بھی رسول اسے جانتے تھے یہ یہ نہیں ہے یہ بھی اس میں بھی ایک خدا کی حکمت تھی لوگ اس کو یہ نہ سمجھ نہ شروع کر دیں کہ رسول اپنی طرف سے باتیں بنا کے بتا رہے ہیں اور وہ بھی جو 23 سال تدریجن خدا نے نازل کیا اس کی بھی یہی حکمت تھی لوگ ایک دم تنگ نہ نہ جائیں اور قرآن میں شاہد بھی ہے کہ رسول نے تھوڑا تھوڑا کر کے بتاتے جائیں آپ تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھاتے جائیں تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ حوصلہ نہ چھوڑ جائیں کیونکہ جوہلا امیین میں تھے وہ جوہلا کی جماعت تھی تو اس لیے جو ہے ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیں اور کلمہ بھی پہلے یہ نہیں کہا لہذا وہ قرآن جو 23 سال میں نازل ہوا وہ لوگوں کو ابناء ہوا ہے ورمرا قلب رسول قرآن شہادت دے رہا کہ ایک رات میں یہ نازل ہوا اب آپ دیکھئی یہ تو ایک سبب تھا اور دوسرا سبب سوال ذہن میں آتا ہے قرآن جب ایک رات میں نازل ہو گیا جس کی وجہ سے اس لائل کو اس رات کو اتنی فضیلت اور اہمیت ملی تھی اب تو قرآن کوئی نازل ہوئی نہیں رہا اب کیوں ہے اس کی اہمیت اب کیا وجہ ہے دیکھیں یہ تو اس وقت ہونا چاہیے تھا جب قرآن رسول اللہ دنیا سے جا چکے اور اس کے بعد ابھی تک تیس ہزار کا سواب ملتا یہ کیوں ملتا ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ کون سا سبب ہے کہ آج بھی اس کی وہی اہمیت ہے وہی فضیلت ہے بالکل کم نہیں ہوئی تو اس میں ایک نقطہ ہے کہ اس میں خود خداوند عالم بارک رات میں نازل کیا انہ منظرین کہ ہم اس کو نازل کرنے اس کے بعد فرماتا ہے خداوند عالم یفرقو فیہ امر حکیم کہ اس میں اللہ تعالی کے امور وہ فرق کرتے ہیں جدہ جدہ ہوتے ہیں دوسری ریزن ہے یہ یعنی وہ ریزن ہم نے اس کو نازل کیا اس لیے اس کو افضلیت اور دوسری جو ہے وہ وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس رات اللہ کے امور جو ہیں وہ جدہ جدہ ہوتے ہیں میں مثال ارز کرتا ہوں مثال خواتین کے لیے زیادہ منصجم ہے باقی آپ کے لیے بھی اچھی ہے ہم ایک کپڑا خریدتے ہیں بزار سے سیلانے کے لیے ایک خالی کپڑا خریدتے ہیں جب خالی کپڑا خریدتے ہیں تو سب سے پہلے اسے گھر میں لاتے ہیں گھر میں لا کے خواتین کیا کرتی ہیں اس کی کٹائی کرتی ہیں کپڑا بڑا ہوتا ہے وہ پہنا تو نہیں جا سکتا اسی طرح کفہ نہیں بن سکتا ہے وہ اسی کو بھی کرنا پڑتا ہے لیکن پہننے کے لیے اپنے بدن یا کسی کے بدن کے مطابق جو ہے اس کے بعد اسے سیا جاتا ہے یعنی چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو سی دیا جاتا ہے وہ تو پھر ایک لباس کی صورت اپنا لیتا ہے اور اسی طرح خداوند عالم کی جو رحمت ہے اس کا جو لطف ہے اس کا جو کرم ہے اس کی جو نعمات ہیں اور یہ جو سب کی سب چیزیں یہ غیر منتحی ہیں یعنی ختم ہونے والی نہیں محدود نہیں ہے ہم نے کپڑا کیوں سیا تھا مثال پہ واپس آئیں اس لیے سیا تھا کپڑا محدود نہیں تھا اس کو ہم نے کاٹ کے محدود کیا یعنی یہ بنائے اس کے یہ بنایا سارا وہ محدود کیا ہے ایک ہی کپڑا تھا اس کو کاٹ کے کچھ بچ بھی گیا اب دیکھیں خدا کی جو رحمتیں ہیں خدا کا جو لطف اس طرح تقسیم کرتا ہے عوام الناس میں تاکہ اس کو سب کو یہ مل سکے اور ان کے لیے ان کی زندگی میں کام آ سکے ان کے مقدر جسے ہم مقدر اور نصیب کہتے ہیں کہ اس کا نصیب اس طرح اس کا نصیب اس طرح اس کا نصیب اس طرح اسی طرح جب کپڑا آتا ہے تو اس میں سے ایک لباس کسی کا بنتا ہے ایک لباس کسی کا بنتا ہے ایک لباس کسی کا بنتا ہے تو اسی طرح رحمت خدا سب چیزوں پر رحمت وسیع ہے جیسا کہ دوہی کمائل میں بھی جملہ ہے تو لہذا اس وسیع رحمت کو خدا یوفر رکو اس میں فرق ڈالتا ہے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے وقت اور زمان اور مکان اور اس کی حسیت اس کا ظرف دیکھ کے اس کو دیتا جاتا ہے یہاں پہ میں ایک روایت بھی ارز کرتا چلو امام کی امام فرماتے یہ مثال جو دی ہے یہ حدیث سے ریلیٹی رہ کہ امام فرماتے کہ یہ جو لیلت القدر ہے یہ ہندسہ ہے عربی میں ہندسہ آپ کو پتا ہے کسے کہتے ہیں کہ ایک شے اس کا طول عرض اور انک دیکھ اس کو مرتب کیا جائے بنایا جائے لیلت القدر یہ ہے قدر یہ ہے قدر کا معنی وہ یہ ہے کہ کسی شے کو بہت ساری چیز میں سے چھوٹا چھوٹا کر کے محدود مقدار میں طول عرض کے ساتھ کر کے اس کو ایک والیم دینا اس کو ایک حجم دینا یہ ہے لیلت القدر اور اسی طرح امام فرماتے ہے کہ اولو لیلہ جس سب سے پہلے خدا نے جو رات خلق کی اس وقت رات و دن کا تصور نہیں تھا جب سب سے پہلے جو رات خلق کی وہ لیلت القدر تھی سب سے پہلی رات جو خلق ہوئی وہ لیلت القدر پھر امام فرماتے ہیں وَخُلِقَ فِيهَ فِيهَ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کو خلق کیا توجہ فرمائیے گا اللہ توجہ فرمائیے گا بہت معارف ہے اس کون ہے آپ سے سوال ہے تاکہ تازگی بھی ہو جائے کوئی دوست جواد دینے بزرگ سب سے پہلے خلقت کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی کون ہے باز ایسی بات ہے اولو ما خلق اللہ نوری کہ سب سے پہلے میرا نور خلقت سے مراد نہیں جسمن جسم خلقت یعنی وجود میں آنا کہ اللہ نے سب سے پہلے رسول اللہ کو خلق کیا اب یہاں پتا چلتا ہے کہ جب سب سے پہلے یہ رات بنائی اس میں سب سے پہلے رسول کو خلق کیا پھر امام فرماتے ہیں سب سے پہلے پہلے وسیع کو خلق کیا اپنی طرف سے نہیں ہے میرا جملہ کیونکہ حدیث کی طرف اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے وسیع کو خلق کیا اور وسایت یہاں معنی مطلق میں مقید میں نہیں ہے اسطلاح میں کہہ رہا ہوں وسایت یعنی نبی کے بارہ عوصیہ کو خلق کیا یہ نہیں ہے کہ ایک وسیع کو خلق کیا کیونکہ یہاں جیسے کہ کہ بصدر استعمال کیا ہے کہ وسایت کو اللہ نے خلق کیا اس کے لئے نہ کہ ایک شخص کو ایک وسیع کو لہذا آئیمہ کا وجود انشاءاللہ کال اور پرسوں بھی ارز کروں گا کہ قبل از دنیا کال اور پرسوں کا موضوع بھی میرا یہ ہوگا علی علی فید دنیا یعنی دنیا میں علی باعدد دنیا انشاءاللہ یہ میرا موضوع کس کا بھی اور کال کا بھی کیونکہ اس میں بہت سارے معارف ہیں دو دنوں میں میں اس کو کبر کر پاؤں گا کہ مجھے نہیں امید کہ تھوڑی سے وقت میں ہو جائے اب دیکھیں کہ امام فرما رہے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے جو رات خلق ہوئی یہ کون سی ہوئی لیلہ تل قدر اس میں کون رسول اللہ یہاں ہم سوچتے ہیں کیا وجہ ہے کہ کسی عورت کو کیوں نہیں خلق کیا اصل میں لیلہ تل قدر میں ہوتا کیا ہے وجہ کیا اس کی کہ لیلہ تل قدر میں کیا ہے امور نازل ہوتے جیسا میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے سارے امور جو ہیں اس میں تقسیم ہوتی ہے وہ بٹتے ہیں اب اللہ تعالیٰ اگر خود عوام الناس میں آئے تو اس کی شہن شان نہیں ہے کیونکہ اس کا جسم نہیں ہے یہ تو شرک ہے اب جب اس نے تقسیم کرنے تھے یہ امور توجہ رکھئے گا اب اس امور کو جب تقسیم کرنا تھا اور بخشنا تھا اس وقت ضرورت تھی ایسی ہستیوں کو کہ وہ اس کو لے اور علمت پہچائیں یہ حکمت خدا کے این مطابق تھا کہ رات جب امور کے لئے خلق کی تو اس کے بعد کیا رکھا اس میں وہ جو امور لینے والے تھے اور پہچانے والے تھے ان کو بھی خلق کیا یعنی یہ نہیں ہے کہ رات خلق کر دی امور چلتے پھرتے رہے جیسے دوسروں کا عقیدہ اور نظریہ ہے اور یہاں ایک نکتہ بھی ہے ذہن میں کہ ہم پوچھتے ہیں اور یہی سوال حضرت ابو عزار غفاری نے رسول اللہ سے بھی کیا وہ میں ارز کرتا ہوں کہ رسول اللہ سے کیا ارز کیا یا رسول اللہ یہ جو لیلت القدر ہے یہ انبیاء کے وقت کی ہے انبیاء کے زمانے سے ہے اور ابو عزار کی اپنی معرفت ایسا لگتا ہے جیسے امام کا جملہ ہے نا یعنی کہ امام فرماتے ہے کہ یہ انبیاء کے زمانے سے ہے بلکہ ابو عزار کہہ رہے ہیں یہ علم اور اس سے مافوق لے کے جا رہے ہیں اوپر جا کے سوال کر ممکن میرے جیسا کوئی سوال کرتا تو یہ کب سے ہے تو رسول فرما دیتے یہ انبیاء کے زمانے سے لیکن ابو عزار کی معرفت یہ ہے ابو عزار شروعی وہاں سے کر رہے ہیں اپنے سٹیٹس سے یہ ہے صحابی کی تعریف یہ صحابی کی تعریف ہے کہ یہ نہ پوچھے صحابی میرا باپ کون تھا بلکہ صحابی یہ نہ پوچھے کہ میرے سر کے بال کتنے ہیں صحابی یہ پوچھے کہ انبیاء سے پہلے تھی پتہ چلا ابو عزار کو علم تھا ابو عزار کو عزار کے صاحب نے جو ہے وہاں تک پہنچا کے دکھایا تھا یا علی دیکھیں کہ پہنچا کے دکھایا تھا ابو عزار کو عزار کہ یا رسول اللہ یہ تو لیلت القدر انبیاء کے زمانے کی ہے پھر یہاں بھی عزار نہیں رکھتے کہتے ہیں کیا کرتے تھے اس رات انبیاء پر امور نازل ہوتے تھے پھر ابو عزار کہتے ہیں دوسروں کو سمجھانے دنیا سے رخصت ہو گئے تو کیا یہ لیلت القدر بھی ختم ہو گئی ہے سوال کرتے ہیں رسول فرماتے ہیں یا یوم القیام کہ لیلت القدر یوم قیام تک ہے میں سوال کروں گا یا رسول اللہ آپ ابو ذر سے کہتے کہ انبیاء چلے گئے انبیاء تو چلے گئے جنہوں نے امور لینے تھی اب کون امور لیتا ہے قیامت تک کون امور لے گا یا تو کوئی نبی ہونا چاہیے یا نبی جیسا ہونا چاہیے یا تو کوئی نبی ہونا چاہیے نبی لیتے تھے نا امور اب نبی تو رہے نہیں ہے اب نبی تو ظاہر موجود ہی نہیں ہے لیکن کون لیتا ہے خود پھر امام فرمات ہے نا ہنو ہم نیتے ہیں اس امور کو ہم نیتے ہیں اور ہم پہچاتے ہیں وہ امور کیا ہے رزق البتہ رزق سے مراد یہ کھانے پینے کی اشیاء نہیں یہ تو کفار کو بھی میسر ہیں رزق سے مراد معرفت علم ولایت اہل بیعت یہ سب سے بڑا رزق ہے اور اللہ تعالیٰ آیت تبلیغ میں بھی فرما دیتا ہے نا کہ سب سے بڑی نعمت یعنی اکمال نعمت کر رہا ہوں میں اکمال نعمت اس وقت اند اللہ میرے نزدیک نہیں میں کہوں گا گری اچھی مل جائے نعمت ہو گئی سب سے بڑی نعمت ہو گئی فلا اچھا مل جائے مکمل کر دیا اور پتہ چلا وہ کیا ہے ولایت اہل بیت علیہ السلام وہ ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے وہ نعمت خدا کے ہاں جو اتمام اور اکمال کی منزل پہ ہے وہ ولایت وہ خدا بتا سکتا ہے کوئی نہیں بتا سکتا وہ کیا نعمت ہے وہ ہمیں لینا ہے فقط ہمیں عمر کیا گیا لو اسے جتنی سمجھ میں آئے لے باقی جو ہے ہمارے ہاں باقی جب پہنچو گے تو تمہیں تفسیر باقی بتا دیں گے لو اسے ضرور تم اور آپ دیکھیں کہ جب اکمال کی منزل پہ نعمت ہے واپس آپ نے موضوع پہ آتے کہ لیلت القدر کیا ہے کہ اس میں امور آتے ہیں امور کون باٹتا ہے انبیاء پہلے باٹتے تھے پھر رسول اللہ باٹتے تھے اس کے بعد اول امر جو ہے وہ اس امور کو باٹتا ہے اور واقعا یہ سوال بھی کریں آپ جب کسی سے ملیں ان سے کہیں کہ یہ جو لیلت القدر شبہ قدر منائی جاتی ہیں یہ کیا مسلس کا معنی یہ تو اس میں روحی موجود نہیں اس میں شہی کوئی نہیں کیسے پتا چلے یہ امر آتے ہیں لے کے چلے جاتے ہیں فرشتے کیا یہ میری سمجھ سے باہر ہے یہ سوال کریں آپ تو پھر وہ سوچ میں پڑ جائیں گے کیونکہ ان کے پاس وہ امر لینے والی شخصیت نہیں ان کے پاس وہ شخصیت نہیں لہٰذا خاموش ہو جائیں گے اور کل بھی میں ٹی وی پہ رات کو دیکھ رہا تھا موجود تھے آغاز صاحب کہ اس میں بقاعدہ طور پہ جب کہا کہ ہم سرات اللہزین انعمت علیہم انعمت کو پھر تفسیر بھی کی دوسری آئیس کہ وہ کون ہیں وہ انبیاء ہیں سالحین ہیں شہدہ ہیں と میں نے کہا کون ہیں وہ سالحین نومینیٹ کرنا جائیے ان accents کون ہے وہ شہدہ سید شہدہ کون ہے سید السالحین کون ہے امام السالحین خالی سالحین امام المتقین کون ہے امام الشہدہ کون ہے اس کو نام بد دانا چاہیے یہ تو نہیں ہے کہ مثلا ہم کہتے کہ ان کے پیچھے ہم چل رہے ہیں یہ وہی بات ہے کہ انسان جو ہے ایک مسیر کو جانا چاہے ایک طرف کو جانا چاہے اور اس طرف کا بورڈ مثلا یہاں سے ابو زبی جانا ہو تو بورڈ جو ہے وہ فجیرے کی طرف لگا دیا جائے اور وہ اس طرف چلتا جائے اور کہے میں سرات مستقیم پہ ہوں میں سرات مستقیم جب فجیرہ پہنچے اسے ہوش آئی وہ ابو زبی تو اس طرف رہ گیا ہے واقعا یہ ظلم ہے اپنی ذات کے ساتھ ان کا کہ ولایت اہل بیت کو ترک کرنا اس کو چھوڑنا اور اس کو جو ہے یہ انشاءاللہ کل پر سورز کروں گا کہ ولایت کی کیا حثیت ہے احمد اللہ خدا کیا فرماتا ہے ولایت کے متعلق آئیمان کیا فرماتے ہیں اور خدا شاہد ہے عجیب معارف ہے اس میں اب دیکھئے کہ لیلت القدر میں عمر آتے ہیں عمر جو ہے علی العمر لے کے آتے ہیں اور اس میں تقسیم کرتے ہیں یہاں ایک کیونکہ تھوڑا سا وقت تا اگر آپ مجھے زیادہ دیں وہ تو نہیں دیں گے آپ اگر آپ اگر آپ اگر زیادہ دے دیں تو تھوڑا آگے چلا جو موضوع کو لیں گے تھوڑا سا آگے تشریف رہنسلوات پڑھ کے بلاند آواز میں اللہ علیہ وسلم موسیقی اللہ اللہ تو اب تھوڑا سا گھر آپ مجھے وقت دیں گے تو میری وہ وہ مان لیں گے شاید صحیح ہے یا نہیں کیونکہ ابھی جو میں مطلب بیان کرنے جا رہا ہوں یہ میری تقریر کا آخری مطلب ہوگا اس سے دیادہ نہیں آگے بڑھوں گا لیکن یہ مطلب آپ غور سے سنیے گا اب آپ دیکھئے کہ لیلت القدر جو ہے امور نازل ہوتے ہیں یہاں تک ہم پہنچ گئے اور امور کو کون باٹتا ہے علی الامر باٹتا ہے وہ کیا رزق ہے موت ہے حیات ہے زندگی ہے ولادت ہے بیٹے کا ملنا بیٹی کا ملنا جتنی ظاہری اور باطنی نعمتیں ہیں وہ سب کی سب جو ہیں وہ باٹتے ہیں اگر کوئی کہے نا علی الہ السلام رزق نہیں باٹتے تو یہ میرے خیال سے قرآن اور احادیث کی سرائیت تنمخالفت ہے اسے علم ہی نہیں ہے جاہلیت ہے اس کی اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں اس میں متوجہ ہی نہیں ہے وہ واضح طور پر علی الامر یہ واقعاً وہاں بیانہ نظریہ ہے مثلا خیر غلطی ہو گئی تو آپ دیکھیں کہ اس میں عمر آتے ہیں توجہ رکھئے کہ عمر آتے ہیں آتے ہیں نا امور میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یا آیا علی الامر جو ہے ان امور کو پہلے نہیں تھے جانتے سوال ذہن میں آتا ہے ایک طرف سے ہم کہتے ہیں کہ جب وہ نور میں تھے تو اتنے ہی عالم تھے جتنے دنیا میں تھے اتنے ہی عالم تھے جتنے وہاں پہ تھے یہ نہیں کہ ان کے علم میں میری طرح یہاں آکے اضافہ ہوا بالکل ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ علم لدنی کے اور علم حضوری کے مالک ہیں وہ اس وقت بھی وہی علم تھا اور اب بھی یہی علم ہے بلکہ وہ دنیا کو علم بخشتے ہیں اور وجود بخشتے ہیں بلکہ بتاتے تھے آئیمہ علیہ السلام کہ یہ اس طرح کرے گا اس لمحے اس طرح کرے گا دوسرے لمحے اس طرح کرے گا انہیں علم تھا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا لیلہ تل قدر ہی ان کے پاس جب امور آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس سال یعنی آئندہ سال کا سارا پروگرام آتا ہے نا لیلہ تل قدر میں پورے آئندہ سال کا شیڈیول آتا ہے کہ کس کو رزق ملے گا کس کو موت ملے گا کس کو حیات کیا 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 ہوگا یہ سب کا سب شیڈیول یہ آئندہ سال کا ہے جب ان الامر کے پاس آتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان الامر کے پاس اس سے پہلے یہ معلومات تھی یا نہیں تھی یہ معلومات تھی ان کے پاس کون کہتا ہے لیلہ تل قدر آئیے فقط یہ تو پہنچانے کے لئے آئیے اصلاعات جو امور نازل ہوئے ہیں اس لئے نازل نہیں ہوئے کہ ان کے علم میں اضافہ کرنا تھا کہ فلان کو یہ ملے گا فلان کو یہ بلکہ اس لئے یہ امور آئے کہ لوگوں تک پہنچانے کے لئے جو ہے یہ ان کو دینے پڑیں گے نہیں تو وہ اس وقت جانتے تھے انشاءاللہ جو کل پرسوں میں آئے گا کہ علی علیہ السلام قبل از دنیا علی علیہ السلام خود اپنا تعرف کرواتے ہیں کہ میں قبل از دنیا کیا تھا انشاءاللہ میرا کلام نہیں آئے گا تمام احادیث آپ کی خدمت میں ارد کروں گا معاصند والمصادر اور اس میں پاکہتا معلوم ہوا کہ آئیمہ علیہ السلام جانتے تھے ان امور کو یہ نہیں ہے کہ آج کی شب جن نازل ہوں گے پھر ان کو علم ہوگا کہ فلان کے ساتھ یہ ہوگا بلکہ اس سے معفوق ہے اس سے بلندتا ہے کہ آئیمہ کو پہلے سے علم ہے جیسا کہ میں مثال دیتا چلوں کیونکہ کسی کے ذہن میں موہم نہ رہیے مجہول نہ رہے کہ علی علیہ السلام کے پاس جب عبد الرحمن ابن ملجم مرادی لعنت اللہ علیہ آتا ہے کتنے سال پہلے آیا تھا کتنے سال پہلے آیا تھا اس وقت مولا کی ولایت کا معتقد تھا آیا تھا نا مولا نے کیا کہا تھا کہ تم چلے جاؤ اور یہ بھی کہا تھا کتنے سال پہلے دسیوں سال پہلے امام نے یہ فرمایا تھا کہ تم میرے قاتل ہو تم میرے قاتل ہو اور یہاں یہ نکتہ ملتا ہے کہ علی فقط اس کی قضاء کو اور قدر کو نہیں جانتے تھے بلکہ اپنی قضاء قدر کو بھی جانتے تھے یہ نکتہ حسان نہیں ہے ملت کی قضاء قدر کو جان لینا اور بات ہے اور امام کی قضاء قدر کو جاننا اس سے بھی بلانتا رہا ہے اپنی بھی قضاء کو جانتے تھے اور ملت کی قضاء کو بھی جانتے تھے تو ہم پوچھیں گے یا مولا یہ تو شب قدر نازل ہونے والے امور تھے ایک سال پہلے بتانا چاہئے تھا فقط اس سے پہلے کیسے آپ نے بتا دیا تو میری بات جو میں نے ارز کی کہ اس میں واضح طور پر حدیث بھی ہے امام باقر علیہ السلام کی بلاند آواز میں دو بھی بھی امام فرماتے ہیں ہم ہیں کہ جو قبل از امور کو جانتے ہیں نازل ہونے سے پہلے بھی ہم انہیں جانتے ہیں لیکن اللہ تعالی یفر رکو جو جملہ قرآن کا یفر رکو ان کو تقسیم کرنے کے لئے جو ہے آج کی رات نازل کرتا ہے ورنہ علم دینے کے لئے نہیں اور یہی وہ آئیمہ ہے اور یہی وہ امام علیہ السلام ہے کہ واقعا کل پر سورز کروں گا کہ علی علیہ السلام کی جو فضیلت ہے خدا شاہد ہے کہ میں نے جب بحار الانوار میں اور دوسری کتابوں میں یہ روایات دیکھیں تو کیونکہ انسان ہر وقت پچھلے دن کو اپنی جاہلیت کا اقرار کرتا ہے عام انسان جو ہے کہ کہتا ہے کل میں جاہل تھا خدا شاہد ہے کہ مجھ میں ذاتی طور پر محبت اہلِ بیت ایک درجہ تھا جو کہ معاشرے سے مجالے سے معارف سے ملا لیکن جب میں نے یہ روایات خود پڑھی خدا شاہد ہے میرے درجہ محبت میں بہت اضافہ واللہ و خدا اس میں اور مجھے ولایت ملی اور انشاءاللہ کالور پرسوں میں آرز کروں گا آپ ضرور تشریف لائیے گا کہ کیا معارف ہیں وہ کہ جو علی علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ فرمائے ہیں رسول اللہ نے اور قرآن نے بیان کی ہیں اور عام آدمیوں کو نہیں یہ بیان کیے یہ دوسری جو روایات مسادر اہل سنت میں ظاہران آتی ہیں انتر من نب منزلت حارون من موسا البتہ اس کی تفاصیل کی جائیں تو ان میں بھی بہت معارف ہیں لیکن یہ ظاہری سب چیزیں لیکن جو خاص لوگوں سے رسول اللہ نے علی کے بارے میں فرمایا وہ میں کل ارز کروں گا وہ انشاءاللہ مفصلن کیونکہ ابھی وقت کافی میں نے لے لیا آپ کا یہ وہی علی ہے کہ اول مظلوم غصب حق اول مظلوم غصب حق کہ یہ پہلے مظلوم ہیں جن کا حق غصب کیا گیا خدا شاہد ہے یہ مبالغہ نہیں ہے کسی نبی پہ اتنی مصیبت نہیں آئی کسی نبی پہ اتنی مصیبت نہیں آئی جتنی علی پہ مصیبت آئی اور علی کی مصیبت کی رسول نے گواہی دی ایک مرتبہ رسول جو ہیں علی کو تنہائی میں بلاتے ہیں پاس بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں علی تیری منزلت بہت زیادہ ہے لیکن تیرے لئے زہمات بھی بہت زیادہ ہے میرے بعد امت تیرے ساتھ بہت برا سنوک کرے گی لیکن سبر کرنا دین جو ہے ضروری ہے عزیزو یہ وہی علی ہے کہ جب رسول مدینہ کی گلیوں سے گزرتے ہیں تو علی کا تعارف کرواتے ہیں جب مسجد میں بیٹھتے ہیں تو علی کا تعارف کرواتے ہیں جب سفر میں جنگ میں سفر میں حضر میں علی کے فضائل واقعا اتنے فضائل پڑتے ہیں لیکن اس امت کا یہ حال تھا ادھر رسول نے آنکھ بند کی اور میرے مولا گلی سے گزرتے ہوئے کسی صحابی کو سلام کرتے تھے وہ سلام کا جواب نہیں دیتا تھا وہ سلام کا علی کے سلام کا کہ علی کے سلام کا کوئی جواب نہیں دیتا مدینے میں عزیز اتنی مظلومیت ہے مولا کی میں نے ارض کیا تھا کہ مولا کے دروازے پہ آنگ لے کے آتے ہیں اور یقین مانئے کوئی غیرت مند مرد برداشت نہیں کر سکتا کسی میں اتنا حوصلہ نہیں ہے جو علی میں حوصلہ تھا جو علی میں غیرت تھی کہ علی کے سامنے زہرہ کو تازی آنے لگتے رہے اور علی کے گلے میں رسی رہی فقط دین کی خاطر فقط رسول کی خاطر علی خاموش رہے عزیز علی آپ بہت مظلوم ہیں عظیم مظلوم ہیں اور آج بھی علی مظلوم ہیں علی کہتے کہ مجھے نہ پچھلوں نے درک کیا تھا نہ مجھے اس زمانے والے لوگوں نے سلا دیا اور اب کے بعد بھی کوئی مجھے کچھ کہے گا عزیز اتنے مظلوم ہیں علی ایک معنسہ تھی علی کی ایک مددگار تھی علی کی اور ایک راز و نیاز کرنے والی بی بی تھی جو رسول کے گجار سے بعد دنیا سے چلی گئی اب علی تنہا رہ گئے واقعا علی کی تنہائی ہے پچیس سال میرے مولا نے کس طرح گزارے میرے مولا ہی بتا سکتے ہیں عزیز جب ایک معتبہ خلافت بھی ملتی ہے تو خلافت میں بھی لوگ کہتے علی تم جنگ کرتے ہو مسلمانوں کے ساتھ ہمارا خون بہاتے ہو یہ مظلومیت ہے علی کی عزیز یہ خلافت کے آخری ایام تھے اب ضرور مولا کی دعائیں پڑھا کریں مولا کی مناجات پڑھا کریں آخر میں جب جنگ نہروان سے مولا واپس آتے مولا کو معلوم تھا کہ اس کے بعد اپنے اصحاب کو جمع کرتے ہیں مالک اشتر بھی دنیا سے چلے گئے تھے اس وقت اصحاب کو جمع کر کہتے ہیں کہ اس دفعہ میں ایسی جنگ کروں گا اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اگر خدا محلت دے گا تو ایسی جنگ کروں گا کہ اس کے بعد جنگ کی ضرورت نہیں رہے گی ایک طرف سے لشکر کو بھی تیار کرتے جاتے ہیں اور دوسری طرف سے مولا خضاب نہیں لگاتے کہتے ہیں یہ داڑی اب خون سے رنگین ہوگی یہ داڑی اب خون سے رنگین ہوگی عزیز آج کی شب روایت میں بی بی ام کلسوم کے ہاں افتار ہی تھی مولا جب افتار کے لئے آتے میں کیسے بیان کروں مولا نمہ کے ساتھ افتار کرتے ہیں یہ اہل بیت کا گرانہ ہے کوئی بھی لا علم نہیں ہے بی پی کسوم کہتی ہے بابا ایسے لگتا ہے کہ آج کے بعد یہ افتار ہی نہیں ہو سکتی آج کے بعد یہ افتار ہی نہیں ہو سکتی مولا نے افتار ہی کی ہے